موسیقی بیف بومبے بریانی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت یونیک سٹائل سے بنانے والے ہیں اور بہت سمپل رہتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بومبے بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس سے میں نے لیا ہے ہرا دھنیا ایک پورا بنچ لیا تھا پودینہ لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے 8 سے 10 ہری میرسی لیدھی اس کو میں نے دیکھے موٹا موٹا کر لیا ہے آلو بخارے یوز کر رہے ہیں یہ ڈرائے والے جو پلمپ ہوتے ہیں وہ والے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تقریباً 7 سے 8 ہے میرے پاس آئل یوز کر رہے ہیں ہم ہاف کپ اسی آئل کے اندر میں نے پیاس کو تلا تھا اس لیے آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا پیاس کے یہ دکھ رہے ہوں گے ٹکڑے نا تو اسی کے اندر میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا ٹو ٹیبل سپون جائے گا لسنہ درگ کا پیس ٹین بڑے سائز کے میں نے آلو لیا تھی اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا اور پانی میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو اب ہم بات کر لیتے کھڑے مسالوں کی جنہیں ہمیں پیسنا ہے اس سے میں نے لیا ہے تین تیز پات کے پتے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تین تیز پات کے میں نے اس کے اندر لیا ہے پتے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے لیا ہے زیرا سفید والا تین سے چار چھوٹی والی سٹکس لیا ہے چھوٹی چھوٹی دارچینی کی تین سے چھوٹی اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو آپ دو لے لیچے جائی فل کے میں نے دو پھول لیا ہے اس طریقے سے تین بادیاں کے پھول لیا ہے دین مڑی لائچیا میں نے اس کے اندر لیا ہے اور جائی فل کا میں نے پوری ایک جو چھالی ہوتی ہے پوری لی ہے اور سات سے آٹھ چھوٹی رائچیا لی ہے ان سارے سپائسز کو میں گرائن کر لوں گی باریک پیس لوں گی ایک مسالہ بنا لوں گی چونکہ ہمارا بریانی مسالہ بنے گا بہت زبردست اور خوشبودار اب میں آپ کو دوسرے سپائسز بتا دیتی ہوں اس سے میں نے لیا ہے نمک نمک لیا ہے میں نے پنک سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہالف ٹی سپون ہلدی پاورڈ لیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈ لیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر بھونہ کھٹاوہ زیرہ لیا ہے اس کو میں نے ڈرائے روز کر کے پیس لیا تھا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر جائیں گی پیسیوی لال مرشے تو یہ سارے سپائسز ہو گئے ہمارے اچھا اب میں بتا دیتی ہوں ٹیماتر ٹیماتر اس کے اندر میں نے لیا ہے تین بڑے سائز کے اس کو میں کٹ کر لوں گی دو بڑے سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کو میں نے جیسے بڑاون کرتے ہیں کور می کی دیکھیں اس طریقے سے میں نے بڑاون کر لی ہے اس ہی تیل کے اندار اور میں نے اس نے سے نکال لی تھی تھی دو بڑے سائز کی میں نے پیاز اب اپم بات کر لیتے ہیں گوش defenses میں نے اس کے اندر لیا ہے گائے کا گوش لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈی والا ہے ہڈی isto کہ ہز جاتھ میں 1kg اس کو profже دھو کہ اس کو پانی ہزارا ثم عcherدنا فیان سے پانی کٹھค wellness اس سے میں نے لیا ہے ایک تو میں نے لیا ہے لیمن لیمن میں آپ کو بتاؤں گے کس طریق سے use کرنا ہے دو تیس پات کے پتے لیے سات سے چھوٹی الائچی لیے اور ون ٹیبل سپون شیہ زیرہ لیا جسے ہم کالا والا زیرہ کہتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے سپائسز جب جب ہم بھگار کریں گے تو باقی کے انگریڈنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب میں آپ کو باقی کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں چاولو کی چاولز کے اندر میں نے لیے باسمتی رائس لیے یہ میں نے لیے ون کیجی اگر آپ کپ سے میجر کریں گے تو یہ فور کپ بنتے ہیں ان کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً 45 منٹس کے لیے اب میں بات کر لیتی ہوں اس سپائسز کی جو ہمیں چاول عبالتے وقت چاہیے ایک تیز پات کا پتہ لیا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے لیے میں نے پنک سالٹ نمک ہمیشہ زیادہ جاتا ہے چاول عبالتے وقت میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کیونکہ ہم پانی ڈرین کرتے ہیں تو نمک نکل جاتا ہے 7 سے 8 اسکندر میں نے لونگی لیے ہیں 3 بادیان کے پھول لیے ہیں اور 8 سے 10 اسکندر میں نے لیے کالی والی مرچے یہ ساری چیزیں جب ہم چاول عبالیں گے اس وقت ڈالیں گے اسکندر میں نے لیے ہے کیورا واتر یہ ہم یوز کریں گے ہز بے ضرورت اور فوڈ کر لیا ہے اورنج والا اس کو بھی یوز کریں گے ہم ہز بے ضرورت تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ میں نے ایک دیکچی رکھ دی تھی یہ فلم میں نے آن کر دیا ہے سب سے پہلے میں اوئل ڈال رہی ہو یہ وہی اوئل ہے جس کے اندر میں نے پیاس کو براؤن کیا تھا دیکھیں پیاس پڑی ہوئی ہے اسکندر تو یہ میں اسکندر ڈال دوں گی اوئل میں نے ڈال دیا ہے اوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اسکندر شازیرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹی لائچی اور دو تیز پات کے پتے ڈال دیں گے بس اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آجائے اسکندر کھڑے مسالے ڈال کے میں نے فرائی کر لیا ہے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگی اسکندر بس اس پوائنٹ کے اندر میں ڈال دوں گی گوشت جو میں نے دکھایا تھا آپ کو اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا بس یہ گوشت ڈال کے ہم نے اچھے سے بھوننا ہے ساڑا ڈال دیں گے گوشت ڈال کے ہڈڈی والا زائکہ اسی سے آتا ہے گوشت آپ دیکھ ستے ہیں یہ دیکھیں ماشللس کا کلر تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا براون ہونے لگا ہے اس کا کلر چینج ہونے لگے تو اس پوائنٹ کے اندر میں نے ڈال دینا ہے لسندرک کا پیسٹ ٹھیک ہے لسندرک کا پیسٹ ڈال کے اس کی اچھی سے بھونائی کریں گے تاکہ جو گوشت کی سمیل سی ہوتی ہے وہ نکل جائے اور بکریتی گوشت میں تو تھوڑی سو ہوتا ہے اس میلی تو بھونائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے جب آپ بنائیں تو خوب اچھے سے اس کی بھونائی کریں تاکہ اس میں سے سمیل ہے وہ نکل جائے لسندرک ڈال کے میں نے بہت اچھے سے دیکھیں اس کی بھونائی کر لی ہے دیکھیں تیل اس میں سے الگ ہونا شروع ہو گیا اس کی انڈکیشن یہ ہے کہ ہماری بھونائی الحمدللہ اچھی سے ہو گئی ہے خوب بھی اچھے سے آ رہی ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالوں گی سپائسز جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سب ایک سار ڈال دوں گے بس یہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی بھی اٹ کروں گی تاکہ ہماری بھونائی اچھے سے ہوتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف مسالے لگنے لگتے ہیں فورا جلنے لگتے ہیں تو بس اس کی ہم بھونائی کریں گے اچھے سے گوش ہمارا بھون رہا ہے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ اس کی جو سپائسز ہیں کھڑے مسالے اس کو ہم گرائن کر لیتے ہیں یہ سارے کھڑے مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے شروع میں یہ دیکھیں اس سے بہت خوشبودار ہمارا ایک مسالہ بنتا ہے میں اس کو چوپر مشین میں ڈال کے باریک پیس لوں گی بلکل پاوڈر فارم میں اس کو بنا لوں گی جس ان سارے سپائسز کو جو کھڑے مسالے آپ کو دکھایا تھے میں نے دیکھیں اس طریقے سے اس کو گرائن کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے آپ کو پلائچی کے پیسز دکھ رہوں گے اس کا کوئی مسالہ نہیں ہے آپ ڈال دیں اچھا لگتا ہے خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے اس کو میں نے گرائن کر لیا ہے اب جو مسالہ ہمارا بھون رہا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے گوش کے اندر اس کو سپائسز ڈال کے میں نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لی ہے یہ دیکھیں اس میں سے یہ دیکھیں تیل الگ ہونا شروع ہو گیا یہ ہی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہماری بھنائی بہت اچھے سے ہو گئی اور خوشبو بھی آنے لگتی ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں ہری مرچے جو میں نے کرش کر کے رکھی تھی اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اگر ہم اس کو کرش کر کے ڈال لیں اگر پیس کے ڈالتے ہیں تو ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے میں ہمیشہ کرش کر کے ڈالتی ہوں تو خوشبو بہت اچھی آتی ہے بس یہ ہری مرچے میں نے ڈال دی ہے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی ہری مرچے ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب جو میں نے کھڑے مسالے آپ کو دکھایا تھے جو میں نے گرائنڈ کیے تھے یہ بہت خوشبو دار بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر جائفل ہے جواتری ہے میں یہ سارا ڈال لوں گی لیکن تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب بچا لوں گی جو کہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے دم کے وقت ڈالیں گے بس ہی میں نے اتنا سا بچا لیا ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اب دیکھیں اس کے اندر پانی تھوڑا سا کم ہو گیا اب ہمیں بھونائی کرنی ہے تو تقریباً دو سے تین چمچ کے قریب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تاکہ ہم ایزی لی بھونائی کر سکیں سارے سپائزز ڈال گئے میں نے اس کو بہت اچھے سے دیکھے ہم بھول لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تیل اس کے اوپر سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی بھونائی بہت اچھے سے کر لیے بس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اچھے سے سب چیزوں کو بھولنا ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں پانی پانی اتنا جائے گا کہ گوش ہمارا اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گوش کیسا ہے اگر تھوڑا سا ہارڈ ہے تو پانی تھوڑا زیادہ جائے گا میں نے اپنے حساب سے تقریباً اس میں ڈالا ہے تین گلاس کے قریب پانی انشاءاللہ یہ گل جائے گا تقریباً 40 to 50 منٹس میں بس میں اس کا لیٹ لگا دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پے اس کو رک دوں گی اور درمیان میں چیک بھی کرتی رہوں گی بس کا لیٹ لگا رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پے 30 منٹس ہو گئے ہیں گوش کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں اس میں بھی پانی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کے اندر ٹیکسچر آیا ہے 30 منٹس کے بعد ابھی یہ اور گلے کا گوش ہمارا تقریباً یہ 60 to 70% گل گیا ہے اب اس پوائنٹ کے اندر دیکھیں اس کے اندر پانی بھی ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں آلو جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ میں نے پانی میں سوک کر کے رکھ دیئے تھے آلو تھوڑے بڑے سائز کے ڈالیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے گلنے میں اس لیے میں درمیان میں ڈال رہی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے آلو بھی گل جائیں اچھا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آلو بخارے آلو بخارے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر 30 منٹس کے بعد اس کے اندر پک جائیں ایک اچھی اس کے اندر خوشبو آ جائے اچھا یہ پیاس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تیلیوی پیاس اس میں سے میں ہاف ڈال دوں گی اور ہاف میں روک لوں گی ہاف میں جب یوز کروں گی جب میں بریانی کو دم لگاؤں گی اچھا یہ دالنے کے بعد بس میں اس کو مکس کروں گی اور جسٹ اس کا لیٹ لگاؤں گی اور اس کی تقریبا میں کوکنگ کر لوں گی 20 منٹس اور تاکہ ہماری سب چیزیں اچھے سے گل جائیں بس کے اندر پانی انہف ہے کچھ بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں لیٹ لگا دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر اس کی کوکنگ کریں گے چولے پہ میں نے بڑے سائز کی دیکچی رکھ دی تھی چاول ووائل کرنے کے لیے کھلا برطن ہونا چاہیے چاول دم کرتے وقت یا اوبالتے وقت تو بڑے سائز کا برطن جائے سے میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی اتنا ڈالا ہے کہ چاول اس کے اندر ڈوٹ جائے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک جو میں آپ کو سپائسز دکھائیتے ہیں چاول اوبالتے وقت ڈالیں گے نمک ہمیشہ زیادہ جاتا ہے کیونکہ پانی ہم گرین کریں گے تو نمک نکل جائے گا بس اس کے اندر بولنگ پوائنٹ آگیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنے والی ہوں چاول اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چاول چاول جیسے میں نے آپ کو بتایا باسماتی رائس لیے تھے اس کو میں نے تقریباً 45 منٹ بھی ہو دیا تھا آپ چاہیں تو 30 منٹ سی بھی ہو سکتے ہیں اچھا رزلٹ آتا ہے اب یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بس یہ دیکھیں چاول اس کے اندر جا رہے ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے جب بوائل آئے گا تو بس ایک کنی کا ہم نے حساب رکھنا ہے ایک کنی ہم چھوڑ دیں گے سیلا رائس ہمیشہ میں جیسے آپ کو بتاتی ہوں جب بناتی ہوں تو ہم فل کوک کرتے ہیں اس کی ہم فل کوکنگ نہیں کریں گے اس کا ہم یہ کریں گے ایک کنی کو چھوڑ دیں گے بس میں ڈال رہی ہوں چاول میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب میں اس کو ہلکی حاصل اس طریقے سے میکس کر لوں گی اور بس اس کے اوپر ہاف لٹ لگا دوں گی تاکہ اس کے اندر بولنگ پوائنٹ آ جائے اور اس کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ چاول ہمارے جو ہیں 90% گل جائے تو بس اس طرح سے مسک پر لٹ لگا دوں گی آلو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو 20 منٹس کے لیے پکا لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ایک خوبصورت کلر آ گیا ہے الحمدللہ خوشبی ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ کورما جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بریانی کا زبردستہ اچھا میں آپ کو آلو بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر آر پار ہو رہی ہے چھوڑی اس کا مطلب ہے آلو الحمدللہ ہمارے بہت اچھے سے گل گئے ہیں گوش بھی ہمارا الحمدللہ بہت اچھے سے گل گیا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بوٹی جو ہے ہماری الگ ہو گئی ہے اب یہ کہ 100% ہم نے اس کو نہیں کیا ہے کیونکہ گوش بہت زیادہ بریانی میں گلوہ اچھا نہیں لگتا تو بس یہ دیکھیں جب دم پہ ہم رکھیں گے تو یہ کتنا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ہے تو بس یہ بلکل کورما ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کا فلیم آف کروں گی آچھا آف کرنے سے پہلے میں کیا کروں گی اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالوں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تاکہ ایک بہت اچھی سی خوش ہو آئے بس یہ ڈال کے بس کا لٹ میں بند کر رہی ہوں اور اس کا فلیم میں آف کر دوں گی چاولوں کو پکتے ہوئے تقریبا 5-6 منٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے کھلے کھلے بنے overcوک نہیں کرنا ہے ورنہ اس کا پانی ڈرین کروں گی لیکن ایک کپ ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا پانی میں روکوں گی دم پے وقت لگاتے ہوئے ہم اس کا پانی ڈرین کریں چاولوں کا پانی میں نے ڈرین کر دیا تھا وہی دیکھ چیئے پانی میں نے نکال دیا تھا چاول میں نے نتھار لیے تھے الگ ایک سٹینر میں رکھ دی ہیں اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے اس کے اندر ڈالنے والی ہوں آئل اس کا آئل ڈالوں گی جو کورمہ ہم نے ریڈی کیا تھا یہ نیچے ضرور ڈالیں تری پے اس سے ہی ہوتا ہے کہ چاول آپ کے بارٹم پر بلکل میں نہیں لگتے چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جب بھی آپ بریانی بنائیں تو تری پے تھوڑا سا یہ جو آئل ہے ہمارا کورمے کا تو یہ ڈال دیا ٹھیک ہے بس ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر آئل میں نے ڈال دیا تھا چاول جو میں نے بوائل کر کے رکھے پانی ڈرین کر دیکھیں کتنی سٹیم نکل رہی ہے چاول ہمیشہ باد میں بوائل کرے لوگ کیا کرتے ہیں یوشویلی کیا کرتے ہیں کہ کورما بناتے ہیں اور ساست چاول بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں تو وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ چاول جب بوائل کریں جب آپ کا کورما بلکل ریڈی ہو جائے بس ایک لیئر میں چاول کی لگا رہی ہوں کورما کی میں نے ایک لیئر لگا دی ہے اب میں کیا کروں گی تھوڑ چی تلیوی پیاز اس میں درمیان میں ڈالوں گی اس کی بہت اچھی ایک تو خوشبو آتی ہے اور زائقہ بہت زبردست آتا ہے ساتھ میں تھوڑ سی چلے جائیں گے پودینے پتے ٹھیک ہے یہ ہم درمیان میں تھوڑے سے ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ڈال جائیں گے بس ہی لیئر لگانی ہوتی ہی لیئر کام ہے ہر دھنی کے پتے چلے جائیں گے ساتھ ہی چلے جائیں گے ٹی ماتر جو میں کٹ کر رکھے دیکھے اس طریقے سے گول گول کٹ کر ٹھیک ہے ساتھ میں اس طریقے سے رکھ دوں گی دم کے وقت اس کا بہت زبردست ایک چوس اور فلیور آئے گا بریانی کے اندر بس میں اس کے اندر رکھ دیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر ایک اور لیئر لگاؤں گی چاول کی جو ہم نے بول کر کے رکھے تھے دو لگا رہے چاول کی اور کورمی کی آپ چاول دیکھیں کتے کھلے 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 بنے آپ کو اندازہ ہو رکھے دیکھیں ڈالنے سے پتہ چل رہا کتنا کھلا 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 بنے چاول ایک لیئر لگا دوں گی چاول کی میں لگا دی ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں مسالہ جو میں گرائنڈ رکھ لیا تھا 1 ٹی سپور اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوشبودار یہ بنا ہے بس میں سارا اس میں ایک شورٹ میں ڈال دوں گی یہ میں اس اندر ڈال دیا اب جو ہمارا کورما رہ گیا رمیننگ وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے سائٹ پہ سیم وہی سٹیپس کر رہے ہیں جو ہم نے فرس میں کیے تھے پہلی لیر لگاتے ہوئے بس ٹومیٹو چلے گا اس کے اوپر ساتھ ہی چلے آگیا پودینہ پودینے کی بہت اچھی خوشبو آتی زبردرستہ اور پھر چلا گیا جو ہماری چاول رہ گئے تھے بس وہ میں سارے اس میں ڈال دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کو اس طریقے سے ہم سپریٹ کر لیں گے چاروں طرف اچھا پریٹ سے کرنے میں یہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہوں گے میں پریٹ سے کام کر رہی ہوں اسی ہوتا ہے ایک تو چاول ہمارا ٹوٹتا نہیں چمچہ ہم استعمال کرتے ہیں چمچے ہمارے چاول ٹوٹتے ہیں تو جب بھی آپ اس طریقے سے زیادہ بریانی بنا رہی ہیں تو پریٹ کا استعمال کرنے سے ہوتا ہے چاول آپ ٹوٹتے ہیں دو لیئرز لگ گئی ہیں کورمے کی چاول کی الحمدللہ اب اس کے اینڈ میں ہم ڈالنے والے ہیں تلیوی پیاس ریمیننگ رہ گئی تھی وہ ہم اوپر سے ڈال دیں گے آپ پیاس دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ خوبصورت کلر کی ہو رہی ہے میں نے گھر میں ہی براؤن کی تھی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہوئی ہے پس یہ تلیوی پیاس ڈال دیں گے اس کے اوپر پیاس ڈالنے کے بعد اس کے اندر جا رہے ہیں پودینی کے پتے خوشبودار یہ دیکھیں تھوڑے سے چلے گئے تھوڑے سے چلا جائے گا اس کے اوپر ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا چلا گیا اور اس کے اندر اب جانے والے خوشبودار کیوڑا وارٹر لیا تھا میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور ون پنچ اس کے اندر میں نے لیا فوڈ کلر اورنچ فوڈ کلر اس سے ایک تو خوشبود بہت اچھی آتی ہے کیوڑا ایسنس کی یا کیوڑا وارٹر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں بس یہ میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے اچھا اب لاسٹ میں جانے والا اس کے اندر لیمن لیمن جو میں آپ کو دکھایا تھا وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس طریقے سے لیمن جوز ڈالیں گے بہت زبردست لگتا ہے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا لیمن جوز ڈالنے کے بعد لاسٹ میں بہت کھلا کھلا بنتا ہے یہ وہی پانی جس میں میں نے چابلو کو بوائل دیا بس تھوڑا سا میں نے روٹ لیا بس یہ میں نے ڈال دی اس ساری چیزیں الحمدلللہ سب چیزیں الحمدلللہ اس کے اندر ڈال گئی ہیں اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر لٹ لکا دوں گی اور تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر چھوڑ دوں گی جب سائیڈوں میں سے اس کے نکلنے لگی کیا سٹیم تو ملکل لو فلیم پر پاندرہ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گی چابلو کو میں نے دم پر رکھ دیا تھا پانچ منٹ میں نے ہائی فلیم پر رکھا جیسی اس کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوئی تو میں نے پاندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا پاندرہ منٹ ہو گئے ہیں الحمدلللہ ایک کپڑا بھی لگا دیا تھا سائیڈوں میں تاکہ اس میں سے سٹیم نہ نکلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے پرفیکٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سٹیم نکل رہی ہے الحمدللہ بہت پرفیکٹ بنے ہیں اتنے خوشبودار اب یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ چاول کا دانہ دیکھیں ایک ایک دانہ کتنا پرفیکٹ بنا ہے الحمدلللہ یہ دیکھیں کتنا کھلا 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 بنے اللہ کا شکر ہے بہت زبردست بنے الحمدلللہ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرلوں گے مکس کر کے یہ دیکھیں خوشبود اتنی زبردست آرہی ہے کہ پورا گھر مہک رہے الحمدللہ بس اس کو میں مکس کر کے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں میں نے ایک سرونگ ڈش لے لی ہے اب میں اس میں بریانی کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پرفیکٹ بنی ہے الحمدللہ ایک ایک دانہ کھلاوہ بنے بہت زبردست بنتی ہے یہ بریانی زبردستی بی بومبے بریانی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت پرفیکٹ بنی الحمدللہ تھوڑا سا اوپر سے ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے تاکہ ایک بیوٹی بھی آئے دیکھنے میں اچھے لگے کھانے میں تو یہ بہت زبردست بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اید آنے والی ہے اید پہ ٹرائی کیجئے ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی ہے جتنا بھی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ میرے چنل پہ نئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن لازنی پریس کر دے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے اور سبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ